السلام علیکم دوستو آج آپ کو ہائی فلائر کی پہچان بتاتے ہیں بہت ساری پہچان ہے یہ میں سمجھے گا کہ یہ آخری اور حتمی پہچان ہے لیکن کم از کم یہ پہچان ہمیشہ اچھے کبوتر میں ہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیم نہیں بنا لیکن بجلی کی یہاں پر پروڈکشن جاری ہے یعنی ان کو ہم وابڈہ ہوس کہتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ چار پانچ بجے چار پانچ بجے کے قریب آرام سے آلتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں کہ کم از کم کبوتر کے اندر اتنی وائیبریشن ضرور ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے کپڑے ہل رہے ہیں میرے پورے جسم کے اندر اس وقت تھر ترہاٹ محسوس کی جا سکتی ہے اور پاکستان کے طرح یہ کہ اگر ڈیم بنانا ہے تو اسی طرح کی چند کبوتر لے کے ڈیم بھی بنا سکتا ہے دوسری بات کبوتر کی اگر آپ نے دم دیکھنی ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کبوتر کی دم خراب ہے یا صحیح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مصر کبوتر ہے مصر جالدار کبوتر ان کو کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ مصر کبوتر ہے تو آپ نے آج کے بعد کہنا نہیں ہے آپ کی میربانی اصل کبوتر کی پہچان کر لیں اصل مصر کبوتر کس طرح کے ہوتے ہیں تو حضرات کے شوق کے لیے ہے یہ مصر کبوتر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پروں کی کالٹی ہر چیز آپ کے سامنے ہے وائبریشن آپ کے سامنے ہے ان کبوتروں کے پروں میں وائبریشن بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے جانور تو دم آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی دم کا فال اکثر لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں وہ یوں کر کے آپ کو تو یوں دمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی بڑی اچھی دم ہے اس طرح کرنے سے تو گھٹیا دم بھی اچھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی دو نمبریاں کبھی نہیں لگانی چاہیے پربازی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دو نمبریاں کبوتر کے دم دیکھنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ نسل دار ہے اگر وہ بہترین کبوتر ہے وہ اپنا آپ خود ہی اپنے ہاتھ کے اندر بتا دیتا ہے کہ میں ایک کبوتر ہوں میں جانور ہوں برحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اصل کبوتروں کی شناک میں آسانی ملے گی انشاءاللہ آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں گے کہ اصل کبوتر جو ہیں کوئی بھی نسل کے کس طرح کیوں گے آج ذرا آپ کو ایک مصر کبوتر کا شوق کروا ہے ایک دوار پھر سے دیکھ لیں اور چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کبوتر کو دوستو یہ ایک اور مصر کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ وائٹ کیوں ہیں جی بیسکلی مصر کبوتروں میں ہلکی سی لالی بھی ہوتی ہے لیکن کچھ پیس ان میں بعض اگر آپ دھیان سے آنکھوں کے رنگ وغیرہ دیکھ کے لگائیں گے تو ان کی آنکھیں مزید صاف ہو جاتی ہیں پیورٹی میں یہ بڑی محنت سے اس کے ماں باپ کا جوڑا لگایا تھا تاکہ اس کی آنکھیں انہیں کسی بھی قسم کی لالی نہ رہے باقی نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مصر کبوتر پر دکھائیں اندرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وائبریشن اسی طرح سے ہے جوڑوں میں پڑھے ہیں میں کبوتر کھڑا ذرا چھوٹا ہے جن میں ان کو رکھے ہیں تاکہ یہ بریڈ زیادہ سے زیادہ کرے چھوٹے کھڑے میں بریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے پروں کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے جب کبوتر بچے پال دال جی دوستو یہ ایک اور مصر کبوتر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھا کلوزا بھی دیکھ لیں دیکھ سکتے ہیں اس کی وائبریشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال پری کبوتر ہے جالداروں کوئی کہا جا رہا ہے جی ساری ڈرامے بازی ہیں جی اب استاد لوگوں نے ٹیڈیوں کے بعد دماغ خراب کرنا شروع کر دیا لال پریوں کے لال پریوں کا نام لال پری کوئی کبوتر نہیں ہے مذہب جس کے لال پر ہوں گے وہ لال پری ہے پھر اس کا مذہب ہے یہ ساری ڈرامے بازی ہیں لوگوں کی بڑے بڑے استادوں کی جو نام نے ہاتھ استاد ہیں اچھے استاد جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں مصے جالدار کبوتر ہیں جن کو اب لال پری کے نام سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاری ہے میں بھی آپ لوگوں کو اپنا تعرف تو نہیں دے رہا صرف کبوتر انسان کا تعرف ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر ان کے پر دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے یہ ہماری سمجھ لے کے دو بلڈ لائن ہے دو سے تین جن سے ہم نے یہ سارے کبوتر برائے ہیں دوستو یہ ایک اور مصہ کبوتر ہے بڑی محنت اس کے بھی جوڑا لگانے پر کی ہے اس کے جو ماباب تھے اس کے آنکھ قدرہ کلوز اپنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہی کبوتروں میں لوگوں نے زیرے کبوتر ڈال کر تو آپ کو بغلے کبھی شگلے ٹگلے یہ والے ٹیڈی وہ ٹیڈی بنائے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کبوتروں کے قد کارڈ ہر چیز آپ کے سامنے ہیں یہ قد آور کبوتر ہوتے ہیں اور یاد رکھیے ہمیشہ زیادہ قد کے کبوتر کو ہی اپنے بریڈنگ میں رکھیں چھوٹی ہائٹ کا چھوٹی چھوٹے قد کا کبوتر جو ہے وہ اپنی نسل کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کم تر ہی ہوتے ہیں برن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائبریشن دیکھ سکتے ہیں تمام مارے الحمدللہ کبوتروں میں ہی سب ہائٹ لائر ہے یہ کوئی تصویریں نہیں ہم نے رکھی ہیں ان سب کے بچے آپ جہاں تک مرضی اڑا سکتے ہیں بڑے بڑے نامور لوگوں کے گھروں میں ان کے بچے جاتے ہیں جو کہ ہم کراوس بریڈنگ میں دیتے ہیں اوریجنیل نہیں دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جی دوستو یہ ایک اور مصر کبوتر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی کلوز اپ بھی دیکھیں اس کا ماشاءاللہ دی ماشاءاللہ دوستو ضرور کہا کریں کبوتر مصوم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کہنا اور برکت کی دعا دینا یہ سنت ہوتی ہے یاد رکھے گا حدیث کے حوالے سے بات کرنا پر آپ کے سامنے ہیں دوستو کھولنا ذرا مشکل ہوتا ہے ان کے پر میں بڑی طاقت سے کھول رہا تھا لیکن آپ لوگوں کو اتنا محسوس دیں ماشاءاللہ دی یہ آخری دین پر برابر ہے اس کے ہاں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور میں نے وائیڈریشن آسل میں ان کی روک کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے بھی پکڑنا ہے ان کو اور دکھانا نہیں ہے بہت اچھا اندرہ فرنٹ سے بھی دکھانے اندرہ ماشاءاللہ بہت اچھا گوتر ہے یہ دوستونی مصوں میں سے ہم نے بنائی ہوئی امادی اس کی آنکھ ادرا کلوز اپ دیں جی دیکھ لیجئے جی ماشاءاللہ یہ انہی کبوتروں میں سے آتی جی بالکل انہی کبوتروں میں سے ہے یہ تو لوگ ٹیڈی کہتے ہیں جی ان کو حضرت جی سب ڈرامے بازیا ٹیڈی کوئی نسل ہوتی نہیں ہے آپ ان میں آپ ان میں جو ہے وہ کراس لگائیں اپنے ذانت سے تو جو ٹیڈی کلاتے ہیں وہ کبوتر بھی نکال لیں گے ان کو اور پھکا کرنے یہ اور زیادہ پھکی ہوتی جائے گی ماشاءاللہ لینٹر یہ کے لئے پورے یہ ابھی بریڈنگ میں ہیں اگر یہ ان کو میں کیر کر کے باہر کے جو ہیں وہ کیجز میں پھینکوں گا تو زیادہ سی بات ہے کہ یہ ان کا پرکندہ اور بھی زیادہ اچھا جائے ان کی تو دھم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اچھے کبوتر کی دھم دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے تو اپنا سب کچھ خود ہی بتا دیتا ہے تو میں تو دیکھا کرتا ہوں استاد اگر اندھا بھی ہو تو ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ کبوتر رکھنے کے لائے گا یہ کبوتر رکھنے کے لائے گا آپ فرنٹ سے بھی دکھانے نہیں سے ماشاءاللہ یہ مادی ہے ہاں جی یہ مادی ہے یہ حضرت جی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مصی مادی ہے بڑی اور یہ بڑی پرانی مادی ہے کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ کوئی آٹھ سے دس سال کے قریب ہوگی تو زیادہ پرانی نہیں ہے آٹھ دس سال پرانی ہے لیکن کافی اس کی بریڈ ہم نے جا وہ لے چکے ہیں بڑی پرانی نہیں ہے پر کھنے تھوڑا سا اس کا اس میں پائیں گا جھاڑے میں اس میں پائیں جھاڑے میں اس میں پائیں پوری مادی کی تصریب دیں بے ہاتھ خون بے ہاتھ خون بے ہاتھ خوب یہ کور مسی مادی ہے جی آنکے سامنے آئی کلوز اپ بھی دیکھیں اس کا ماشاءاللہ یہ پرانے کبوتر ہیں جی تیس پینٹس سال پرانے جب ہم بچے تھے چھوٹی عمر کے تھے اس وقت کہ یہ کبوتر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وائی بریشن یہ بچھال دار ہے جی یہ تو لال پری کا لارہ ہے آج کام جو نئینے استاد ہے نا جو پتنگ بازی سے آئے ہیں وہ اس فیلڈ میں وہ ان کو جو ہیں وہ لال پری ہی کہتے ہیں ان کے مطافق یہ لال پری ہیں ان کے استاد بھی نئینے بچارے ہیں پندرہ پندرہ سال ہمیں ہیں بیس بیس سال ان کو کبوتر بازی میں تو اس حوالے سے وہ ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لال پری ہیں انہوں نے جو سننا ہے وہی کہنا انہوں نے کون سے پرانے وقت دیکھے ہیں پرانے وقتوں کے کبوتر دیکھیں نہیں انہوں نے بچارے وہ یہی کہتے ہیں آپ کے سامنے جی دوستو یہ ایک اور مسیما دی آئی کلوز اپ دیکھ لیں ماشا اللہ ساتھ جی واپسی پروں میں آئی ہیں یا آنکھ میں ہوتی ہے واپسی جو ہے پروں میں ہوتی ہیں آنکھ کی ڈرمی بادی ہے بچارے نینے جو شکین حضرات ہیں ان کو بیوکو بناتے ہیں جن کو تو اس بات کا علم ہے انہوں نے میرے کبوتروں میں دیکھ لیا ہے کہ واپسی اور اڑھان کتنی ہیں جن کو پہچان نہیں ہے پاؤں بھی دکھائیں درہا اس کے جن کو پہچان نہیں ہے وہ بچارے آنکھوں میں جونٹتے رہتے ہیں آنکھوں میں کچھ نہیں ہے آنکھ کو ہر آنکھ اٹھتی ہے بات یہ ہے کہ ہر آنکھ کا کبوتر اٹھتا ہے جی بالکل لال آنکھ بھی اٹھتی ہے سفید بھی اٹھتی ہے آنکھ کوئی بری نہیں ہوتی ہے صرف اس کا استعمال آنا چاہیے بریڈنگ میں اور اڑھان میں تو یہ ایک ہی ماباب سے ہیں سب نہیں ایک ماباب نہیں یہ دو سے تین بلڈ لائنز ہیں ہمارے پاس کیونکہ ایک ہی تو ان میں جو آپ نے جالدار دکھائے ہیں وہ پیورٹی میں ہیں جی وہ پیورٹی میں ہیں یہ آپ کے سامنے بھی پیور مادی ہے آپ کے سامنے جی دوستو یہ ایک اور مصر کبوتر ہے آپ کے سامنے یہاں تھوڑا سا بندیرہ ہے جس کی وجہ سے آنکھ ذرا کلیر نہیں ہو پا رہی ہے تو کبوتر کے نور بھی ذرا بڑے ہو گیا ہے کیونکہ اندیرہ ہے تھوڑا سا شام کا وقت ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر کافی عمر دراز ہے یہ میرا بڑا ہی پرانا کبوتر ہے سمجھ لیں کہ پر ذرا دوبارہ دکھا دیں سمجھ لیں کہ یہ اس سے بہت کچھ نکلا ہے ہم نے نکالا آپ نے جو ابھی کبوتر دیکھیں ان میں یہ جدہ امجد کبوتروں میں یہ بھی آتا ہے یہ گور مرسا کبوتر جی آپ کے سامنے پرانا کبوتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات یہ آنکھا کلوز اپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے کبوتر ہیں بہت پرانے اپنے بڑاپے کو پہنچ رہے ہیں دیکھیں ابھی بھی بریٹ کرتے ہیں چھوڑا سا اس طرف کو کریں یہ ایک اور میسے مادی ہے حضرات بری ہو گئی ہے پرانی مادی ہو گئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ کبوتر تو میرا بھی فیوریٹ ہے یہ ایک اور میسے کبوتر آپ کے سامنے اور اس کبوتر سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے اس کبوتر سے دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کبوتر یہ مہت خوبصورت کبوتر کا پہ رہا ہے اصل پر یہ ہے آپ کے سامنے کبوتروں کی دمیں کبھی بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گا یہ ایک اور مادی ہے آپ کے سامنے یہ بھی چھوٹی عمر کی ہے ماشا اللہ بریڈ میں لگا دیئے ہیں ماشا اللہ بریڈ میں لگا دیئے ہیں ایک اور میسے ہی جاندرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ میں یہ کم ٹکتا ہے پٹھا ہے ابھی پہلا تھا آگے کے آٹھ نو کلی گئے ہیں ابھی پر ساکھ کر رہا ہے باہر کی کلیوں پہ ماشا اللہ باہر کی کلیوں پہ بھی وہ سارے لاک شو کر رہے ہیں بس یہ بتائے کریں باتیں کچھ باتیں راض رہے کھا کریں موزز ہیں آپ یہ بچہ ہے جی ابھی چھوٹا سا بچہ ہے یہ میرا فرق ہے یہ ہوگا کوئی بغل ہی بہت چاندار ہے ابھی تو بغل بچوں علی ہے اس کی اس نے تو یہاں تک لے کر آجا نہیں یہ بغل چار یا پانچ کلی گیا ہے پٹھا ہے پٹھا لگ رہے ہیں پٹھی اور ان کو بھی ہم زیادہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو پکڑتے بھی نہیں ہیں یہ در پڑے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بنے گا بھی جا کے پہلے داگے دوسرے داگے میں تیسرے داگے میں اصل جو نصردار کبوتر رہتے ہیں وہ بنے بنائے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی یہ چیز نہیں ہوتی یہ ایک اور مستی مادی ہے جی آپ کے سامنے یہ اس کا پینٹر دیکھ لیں ماشاء اللہ یہ سامنے ہیں یہ ایک اور مستی مادی ہے جی آپ کے سامنے ہیں رات ہو گئی ہے اس لیے آئی کلوز اپ درہ ممکن نہیں ہو رہا اوتروں نے اپنے نور بھی بڑھے کرنی ہے رات کی براہ سے دیکھ لیں پر دکھائیں جی ذرا اس کو پر تو انڈو پہ آئی ہے میں اس کو زیادہ پکڑنا نہیں چاہ رہا ملکن انڈو پہ آئی ہے آخری تین بار اس کے بھی برابر ہیں جی کیا بات ہے جی ماشاء اللہ جی کیا کبوتر ہے جی ماشاء اللہ یہ جی کبھی دکھانے نہیں چاہے لیکن آپ کے اسرار پر خصوصی طور پر یہ کبوتر دکھانا ہے کبوتر اگر یہ آکر نہ دیکھتے تو پھر کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذرا کبوتر تھوڑا پورا دکھائیں لوگوں کا شوق تو پورا کروائیں نا بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اللہ برکر ڈالے میرا دوسرے انگل سے بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو ہوئی کبوتر ہے جی دوسرے انگل سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم پر یہ کیا بات ہے جی بہت خوبصورت 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 سب ہیں جی اس کے پاس بہت اچھے کبوتر ہیں جی ماشاء اللہ یہ بھی بڑا ہو گیا جی گروتر ازان ہو رہی ہے تو میرے خیال سے ہم کلوزنگ بات کر لیں ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ نسلیں اور بھی ہیں آپ کے پاس تو انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کے خطان شکرے اور دوسری نفسوں کی کلیکشن بھی دکھائیں گے اور بہت اچھے کبوتر ہیں ان کے پاس لاور میں کیا پاہستان میں کم ہی کبوتر ہیں